اگر کوئی آپ کے لئے کچھ برا کہتا ہے تو کندے اچکا دیں اگنور کریں اور دوستانہ نرم مزاج میں دعا دیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائیں دوستو جب آپ کو گصہ آئے تو اللہ کو یاد کریں اور نراز ہونے میں زندگی ضائع نہ کریں زندگی کتنی مختصر ہے اور نرازگی فضول ہے دوستو جب آپ خوش ہوں تو اپنی خوشی دوسروں کے ساتھ بانٹنے کی کوشش کریں اور اللہ سے اس کی تسلسل کی دعا کریں ساتھ کچھ نہ کچھ اضافی نیکی کریں جیسے غریب کو کھانا کھلانا یا کسی یتیم کو سہارا دیں دوستو اللہ کی حیرت انگیر تخلیق کے بارے میں سوچنے میں کچھ وقت گزاریں اپنے اظہار کے لئے درست طریقے تلاش کریں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ آپ کہنے جا رہے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو خاموشی احتیار کریں یہ مشکل ہے دوستو اپنے آپ کو ایک وقفہ کھیلوں کے لئے دیں خاندان دوست سب کو وقت دیں لیکن اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں اور یاد رکھیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے دوستو اپنے دشمنوں کے لئے بھی برکت کے لئے دعا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ انہیں صحیح راستہ دکھائیں دوستو اپنے والدین کو گلے لگائیں ان کے ہاتھ اور سر چومیں اور ہمیشہ احتیاط کریں لیکن اللہ کے حکم پر رک جائیں دوستو سب کو خوشیاں دیں کیونکہ آپ کی مشکراہت ان میں اور آپ میں بڑا فرق لاتی ہے آپ کو اس کا عجر بھی ملے گا دوستو ماف کرنے والوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے تو ماف کریں بھول جائیں اور مشکرا دیں دوستو شہرت کو اپنے سر پر سوار نہ ہونے دیں کیونکہ یہ ہمیشہ کے لئے نہیں رہتی اور آپ غرور کر کے اس سے فائدے سے زیادہ کھو سکتے ہیں دوستو کبھی کسی کو حقیر مت سمجھے کیونکہ وہ اللہ کی نظر میں آپ سے بہتر ہو سکتا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور مزید آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں